دیش کے اتنے جوانوں کی شہادت کے بعد کرکٹ کی کیسے بات ہو سکتی ہے ایک دشمل ملک کے ساتھ میں جہاں پر ان گھنونی گھٹنا کرنے والے آتنکوادیوں کو سنرکشہ دینے والے لوگ رہتے ہوں جہاں پر ان کے آقا رہتے ہوں ان کو سنرکشہ دے رہا دیا جا رہا ہو پاکستان سرکار کے دورہ آپ نے دیکھا ابھی پاکستان کے پدھار منطری نے جو اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں ایک بار بھی ہمارے سینکوں کے بارے میں جو شہید ہوئے ہمارے جوان ان کے بارے میں کوئی سمیدنا نہیں بیٹھ تھی انہوں نے تو بچاؤ پکش رکھنا شروع کر دیا وہ ثبوت مانگنے لگے بھارت سے اور وہ اپنے یہاں بیٹھے ہوئے آتنکوادیوں کے آقاوں کو سنرکشہ دے رہے ہیں کبھی وہ اسلام آباد سے ہمارے سینہ کے خلاف آگ اگل رہے ہیں کبھی لاہور میں بیٹھ کر وہ ان کے حافظ سعید جیسے لوگ وہ بات کر رہے ہیں ہمارے پردھ آنا چاہتے ہیں کون سا ثبوت چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ ہم سے پاکستان کے بردھان منطری کون سا ثبوت چاہتے ہیں اور اس حالات میں وہ کرکٹ کی بات کرتے ہیں اگر انہیں واقعی میں کھیل بھاونا انہیں دکھانی ہے اور ان کے اندر ذرا بھی کھیل بھاونا اور اس طرح کی چیز ہے تو ان آتنکوادیوں کے آقاوں کو ہمیں سوپ دیں بھارت کو سوپ دیں تو ہم جانے گی وہ بہت بڑے دلوالے ہیں انہوں وہ واقعی میں آتنکواد کے سرکشن دینے والے نہیں ہیں اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو یہ مانا جائے گا کہ پاکستان دیش آتنکوادیوں کے سرکشن نہیں بلکہ آتنکواد کی نرسل ہی پیدا کرتا ہے اور اس کی ذمہ دار وہاں کی سرکاری